موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور آپ کا دجال کو قتل کرنا یہ وہ آخری عجیب حادثات نہیں ہیں جو آخری زمانے میں واقع ہوں گے بلکہ اس کے بعد اس سے زیادہ عجیب و غریب حادثات رونما ہوں گے جیسا کہ یاجوج ماجوج کا خروج اور چاہیے کہ ہم جلیل صحابی نواز ابن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ جو کی وہ حدیث آپ کے ساتھ آج شیئر کریں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے سنا کہ اللہ تعالی عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام کی طرف وہی فرمائے گا میں نے ایسے بندے ظاہر کیے جن سے کسی ایک کو ان کے ساتھ لڑائی کی طاقت نہیں تو آپ انہیں کوہ تور پر لے جا کر محفوظ کریں اور اللہ تعالی یاجوج ماجوج کو بھیجے گا وہ دیزی سے ہر اونچے راستے سے بھاگتے ہوئے آئیں گے تو ان کا اول دستہ بہرہ تبریہ پر سے گزرے گا اور جتنا پانی اس میں ہوگا سب پی جائے گا اور دوسرا گروہ گزرے گا تو کہے گا یہاں کبھی پانی تھا اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام اور آپ کی اصحاب تشریف لائیں گے حتیٰ کہ بیل کی سری ان میں سے ہر ایک کو اس سے بہتر ہوگی کہ آج تم میں سے کسی کے لیے سو دینار ہو تو اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام اور آپ کی اصحاب اللہ تعالی کی بارگاہ میں التجا کریں گے تو اللہ تعالی یاجوج ماجوج پر کیڑے بھیجے گا یعنی کیڑے ان کی گردنوں میں پیدا فرمائے گا تو وہ یوں مر جائیں گے جیسے ایک آدمی کا مرنا پھر نبی عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام اور آپ کے ساتھی تور سے زمین کی طرف اتریں گے تو زمین میں ایک بالشت بھی جگہ خالی نہ پائیں گے کیونکہ ساری زمین یاجوج ماجوج کی لاشوں اور بدبو سے بھری پڑی ہوگی پھر عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام اور آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالی بڑے بخت اونٹوں کی گردنوں کی طرح کے پرندے بھیجے گا وہ انہیں یعنی کہ یاجوج ماجوج کو اٹھا کر لے جائیں گے اور جہاں اللہ تعالی چاہے گا پھینک دیں گے اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام میں ارشاد فرمائیں گے کہ میں اس کی طرف اترتا ہوں اور اسے قتل کرتا ہوں تو لوگ اپنے ملکوں کی طرف لوٹ جائیں گے تو ان کا سامنا یاجوج ماجوج سے ہوگا یعنی کہ دجال کے قتل کے بعد جب لوگ ارادہ کریں گے کہ اپنے اپنے ملکوں کی طرف لوٹ جائیں اپنے اپنے بلاد کی طرف لوٹ جائیں تو اس وقت پھر یاجوج ماجوج سے ان کا سامنا ہوگا اور پھر صورت الانبیاء میں جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے تو وہ پھر ہوگا یہ کہ کسی بھی جگہ پانی پر سے گزریں گے مگر اسے پی جائیں گے اور جس چیز پر سے گزریں گے اسے تباہ و برباد کر دیں تو وہ لوگ جن کا پھر یاجوج ماجوج سے سامنا ہوگا وہ اللہ تعالی سے با آواز بلند دعا کریں گے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ انہیں موت دے پھر زمین ان کی بو سے بھر جائے گی تو لوگ پھر اللہ سے یہ با آواز بلند دعا کریں گے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی دعا کریں گے حتیٰ کہ اللہ تعالی موصلہ دھار بارش برسائے گا جو انہیں اٹھا کر سمندر میں گراتے گی پھر یہ وقت ہوگا قیامت قریب آنے والی ہوگی اور اس کی قربت کا اتنا ہی زیادہ عالم ہوگا جیسا کہ اسی روایت میں آتا ہے ابن ماجہ کی یہ روایت ہے کہ جس طرح ایک حاملہ عورت کے گھر والے نہیں جانتے کہ ایک زیکلی بچہ کب جنا جائے گا اس طرح کی کیفیت ہوگی بارال کتاب الفتن میں امام ابن ماجہ اس روایت کو لاتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے یاجوج ماجوج کھولے جائیں گے جیسا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے جو بھی میں نے آپ سے ذکر کیا کہ وہ ہر نشیبی راستے سے نکلیں گے تو وہ زمین پر پھیل جائیں گے اور مسلمان ان سے ہٹ جائیں گے حتیٰ کہ باقی مسلمان اپنے شہروں اور قلوں کی طرف لوٹ جائیں گے ان کے پیادے ان سے آمی لیں گے حتیٰ کہ وہ نہر کے پاس سے گزریں گے تو پین گے تاں کہ ان میں سے کچھ باقی نہ چھوڑیں گے تو ان کا دوسرا گروہ ان کے نشان پر گزرے گا تو کہنے لگے گا اس جگہ کا بھی پانی تھا تو وہ زمین پر غلبہ پائیں گے تو پھر ان کا جو قائد ہوگا وہ کہے گا کہ یہ زمین والے ان سے تو ہم فارغ ہو گئے اب ہم ضرور آسمان والوں سے بھی مقابلہ کریں گے حتیٰ کہ ان میں سے کوئی اپنے نیزے کو آسمان کی طرف پھنکے گا تو وہ اللہ کے حکم سے خون آلود ہو کے واپس آئے گا تو وہ کہیں گے ہم نے آسمان والوں کو قتل کر دیا ہے اسی دوران میں اللہ تعالی جانور ٹٹی کے کھیڑوں کی طرح کے پھیجے گا جو ان کی گردنوں پر انہیں آ لیں گے تو وہ سارے پھر موت کے گھاٹ اتر جائیں گے اور جب یہ تمام معاملات ہو رہے ہوں گے یہ ایک دوسرے پر گر رہے ہوں گے مسلمان دور ہوں گے ان کو خبر نہ ہوگی کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کہ بھائی کون ہے جو جا کر ان کی خبر لے کر آئے جو الفاظ ہیں کون شخص ہے جو اپنے آپ کو بیچے اور دیکھے کہ انہوں نے کیا کیا یعنی کہ اترے گا زمین کی طرف پتہ نہیں زمین میں کیا علم ہے وہ واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا یہ کام تو بڑا خطرناک ہے لیکن کون ہے جو یہ کام کرے گا تو ان میں سے ایک آدمی اترے گا جس نے خود کو اس پر آمادہ کر لیا ہوگا کہ وہ اسے قتل کر دیں تو وہ ان کو مردہ پائے گا جب پہنچے گا یہاں پر اور آواز دے گا وہ اپنے لوگوں کو خبردار اے لوگوں خوش ہو جاؤ کہ تمہارا دشمن ہلاک ہو گیا پھر لوگ نکلیں گے اور اپنے جانوروں کے لیے راستہ خالی کریں گے تو اس وقت ان کے پاس کچھ نہ ہوگا سوائے ان جانوروں کے گوشت کے اس پر اللہ کا شکر ایسے کریں گے جیسے خوبصورت ترین شکر جو کسی نیابت کے ملنے پر بھی کبھی نہیں کیا گیا تو بہرحال اس روایت کو ابن ماجہ نے کتاب الفتن میں روایت کیا ہے امام ابو جعلہ نے المسند میں روایت کیا امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا ہے تو اب وہ جو بات تھی نا کہ سری بیل کی اس روز سو دینار سے زیادہ محبوب ہوگی کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہی نہیں ہوگی نا اب سونا تو انسان کھا نہیں سکتا سونا تو لگجری ہے نا بیسک نیسیسٹیز آف لائف اویلیبل نہیں ہوں گے تو اس وقت یہ عالم ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ہم علیہ حال پر رحم کرے اللہ ہمیں بخش دے اللہ ہمیں معاف فرما دے اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے اللہ صلی وسلم و بارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائف سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی